جھٹ پڑ ہیلڈی سینڈویچ کی ریسیپی لے کے آئیے یہ میرے پاس دندوری مسالہ ہے بیہاری مسالہ ہے اور دندوری مسالہ اور پیپٹی کا پاورڈر ردک لسن کا پیس اور دہی تھی تو اس کو میں نے مکس کیا چکن کا بریس جو تھا ہے اس کو میں نے بائل کیا اور پانچ سے چھے مینور اس کے پیسیز کیا اور اس کے اندر میرینیڈ کر دی جب آپ نے جھٹ پڑ چکن بنانا ہو سینڈویچ بنانے ہو تو اس کو تھوڑا سا بائل کر کے اور پھر اس کی میرینیشن کر کے پھر اس کو یو کریں تو وہ جلدی گھر جاتا ہے اور سوف اور ٹینڈر بھی ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کیا اور اس کے بعد جو بریٹ تھی میرے پاس وہ وائٹ بریٹ تھی وائٹ بریٹ کے جو یہ سائٹ کے براؤن پیسیز ہوتے ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے کٹ کر لینے ہیں آپ اس کے لیے براؤن بریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں مزید اگر آپ ہیلڈی اپشن چاہتے ہیں تو براؤن بریٹ زیادہ اچھی رہے گی تو آپ نے یہ جو بریٹ ہے اس کے سارے پیسیز جتنی آپ کو کوانٹیٹی ریکوائ ریکوائے پیش پھر نقل ڈالا اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ ریڈی ہو گیا اب میں نے ایک پیسٹ بنالی ہے سواظ بنالی ہے سواث بنالی ہے اس میں میں نے ساتھ بائل انڈے خیرے اور ٹرماتر ہیں اچھا یہ جو سوس میں نے بنائی ہے یہ بیسیکلی میں نے اس میں تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچ ٹرماتو کیچپ لی تھی اور ایک بڑا کھانے کے چمچ مائنیس لی تھی اور ایک بڑا کھانے کے چمچ جو تھی وہ میں نے کریم چیز لی تھی تو اور جو بریڈ کو میں نے گرم کیا تو میں نے اس کے اوپر بٹر لگا کے بریڈ کو چی طرح سیک لیا تھا اب یہ جو سوس ہے وہ سارا میں سینڈوچ کے اوپر لگا دوں گی اور سینڈوچ کے اوپر لگانے کے بعد میں اس کے اندر جو جی چکن کیا ہوا ہے گریل ٹائپ سا یہ چکن میں اس کے اوپر رکھوں گی آپ اسے چاہیں تو چکن کو سموگی فلیور بھی دے سکتے ہیں اور انڈے اور کھیرے اور کوکمبر انڈے اور کھیرے اور ٹومائٹوز لگا کر تو یہ ایک سینڈوچ کی سکول سے جب بچے آتے ہیں تو ان کے لیے ہیلڈی میل آپشن کے طور پر یہ آپ لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں بنائیے گا اور بتائیے گا کیسا رہا جسا کلہ ہے